سوئی گیس کا میٹر لگوانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوئی گیس کے آفیس ایک درخواست جمع کروانی پڑے گی جس کے ساتھ آپ کو کچھ کاغذات اٹیچ کرنے ہوں گے ان کاغذات کے بغیر آپ کی درخواست سوئی گیس آفیس میں نہیں جمع ہو سکتی اس ویڈیو میں آپ کو ان کاغذات کا بتایا جائے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو درخواست کو فل کرنے کا مکمل طریقہ اور سوئی گیس کے آفیس درخواست جمع کروانے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا سوئی گیس پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے انشاءاللہ سوئی گیس کے تمام اپ ڈیٹس اس چینل پر کی جائیں گی لہذا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی پریس کریں میٹر لگوانے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے ہے درخواست فوم یعنی اپلیکیشن فور ڈومیسٹک گیس کنیکشن یہ یاد رہے کہ یہ درخواست صرف اسی مکان یا پلوٹ کی جمع کروائی جا سکتی ہے جس کے آگے سوئی گیس کی پائپلائن مجود ہوگی اس اپلیکیشن کو آپ کمپنی کی اوفیشل ویب سائٹ www.sngpr.com.pk سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر یوز کر سکتے ہیں کسی بھی انٹرنیٹ کیفے سے آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کروا کے صرف دس روپے میں اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کی فوٹوکاپی کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپلیکیشن کو کسی بھی نزدیکی سوئی گیس آفیس سے بھی فری حاصل کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو فل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتایا جائے گا اور یہ اپلیکیشن سوئی گیس آفیس میں جمع کروانے کی کوئی فیس نہیں ہے یعنی سوئی گیس کا میٹر لگوانے کے لیے درخواست سوئی گیس کے آفیس فری جمع کروا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر درخواست کے ساتھ آپ کو شناختی کارٹ کی کوپی لگانی ہے جس کے نام کی درخواست جمع کروانی ہے اسی شخص کی شناختی کارٹ کی کوپی اٹیچ کرنا ہوگی اس کوپی کو کسی سے بھی اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ سوئی گیس کا میٹر لگوانا ہے اس پلوٹ یا مکان کی ریجسٹری کی کوپی یعنی پروپرٹی ڈاکومنٹس شاہی ہیں جس کے نام کی درخواست جمع کروانی ہے پلوٹ یا مکان اسی کے نام کا ہونا ضروری ہے اور اگر پلوٹ یا مکان کسی اور کے نام ہے یعنی وہ کسی کے فادر کے نام ہے یا کسی کے دادا کے نام ہے تو ایک سٹام پیپر درخواست فارم کے ساتھ لگانا پڑے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو کے انڈ پر بتایا جائے گا فورت نمبر پہ آپ کو اس جگہ سوئی گیس کا میٹر لگوانا ہے اس کے ہمسائے میں سے اسی کا سوئی گیس کا بل چاہیے اس کلی میں سے کسی بھی گھر کا سوئی گیس کا بل یا اس کی کوپی درخواست کے ساتھ لگانی ہے اور اگر ہو سکے تو جس جگہ میٹر لگوانا ہے اس جگہ اگر واپڈا کا میٹر لگا ہے تو اس بجلی کے بل کی کوپی بھی درخواست کے ساتھ اٹیچ کر دیں جو درخواست جمع کروا رہا ہے اگر پلوٹ یا مکان اس کے نام نہیں ہے تو اس کو درخواست کے ساتھ ایک سٹامپ پر بھی لگانا پڑے گا سٹامپ پر جو لکھوانا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سٹوپ کر کے بھی ریٹ کر سکتے ہیں یا اس کا سکرین شوڑ لے لیں اور یہ ٹیکسٹ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا پلیز اس انفرومیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں درخواست فل کیسے کرنی ہے اور جمع کیسے کروانی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتایا جائے گا سو پلیز ونس اگین ریکویسٹ ٹو سبسکرائب آور چینل تھینک یو